یاد رکھو ایک بات نصیحت کے طور پر کیا بات ہے معلوم؟ کوشش کرو کہ آپ کے زندگی کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ ہوں کچھ ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں کر کے جاؤ نہ آپ کے ماں باپ کو اس کی خبر ہو نہ آپ کے بیوی بچوں کو اس کی خبر ہو نہ آپ کے دوست و حباب کو اس کی خبر ہو نہ آپ کے آڑوس پڑوس کو اس کی خبر ہو ایک آپ ہیں جو جانتے ہیں اور ایک آپ کا رب ہے جو جانتا ہے بس اور ایسی نیکی کل قیامت کے روز اس کا وزن ہی کچھ ہو اللہ اکبر علی بن حسین کون ہے یہ ہاں زین العابدین کہلاتے ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کے زمانے کی بات ہے میں یہ بتا رہا ہوں ہمارے اسلاف کیسے تھے اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے رضی اللہ وانہم اجوائین چالیس بیوائیں تھیں چالیس غریب گھرانے تھے ماہا نہ ان گھرانوں میں راشن پہنچتا تھا رات کے اندھیرے میں ہر مہینہ کوئی لاکہ دہلیس پہ رکھ کے چلا جاتا تھا چالیس گھرانے سوسیٹی میں ایسے تھے جہاں راشن پہنچتا تھا دینے والا کونے نہیں معلوم غریب کو بھی نہیں معلوم مہینے میں کسی رات اس کے دروازے پہ وہ راشن پہنچتا تھا جب صبح وہ غریب اپنا دروازہ کھولتا تو دروازے پہ راشن رکھا ہوا پاتا گھر چلتا تھا لوگوں کو کب پتا چلا معلوم اللہ اکبر جب حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علی کا انتقال ہو گیا وفات ہو گئی وفات ہونے کے بعد یہ چالیس گھروں کا راشن بند ہو گیا کوئی دینے والا نہیں تب پتا چلا کہ اچھا یہ جو راشن آیا کر تھا علی بن حسین کی طرف سے آیا کر تھا وہ لاکے دے جاتے تھے ہاں اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ تنہائی میں کچھ ایسی عبادتیں کرو اللہ اب آپ نے وہ حدیث سنی ہے کیا عظیم حدیث ہے جس سات خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے والا ہے اس میں سے کون ہے وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ عَيْنَا کہ کل اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو ملنے والا ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کہاں یاد کرتا ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہت آئے کمرہ بند ہے وہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے دعا کر رہا ہے رو رہا ہے جہنم کو یاد کر رہا ہے رو رہا ہے آخرت کا تصور کر رہا ہے رو رہا ہے اللہ کی عظمت کا تصور کر رہا ہے رو رہا ہے اللہ کی محبت سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہت جا رہے ہیں اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہت جا رہے ہیں اور اس آنسووں کو کوئی دیکھنے والا نہیں آپ بتاؤ ان آنسووں میں کہیں دور دور تک ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے میں اگر یہاں بیٹھ کے رو ہوں مثلا میرے دل میں شیطان ریاکاری کے جذبہ ڈال سکتا ہے اتنے لوگ موجود ہیں سب جگہ جا کے بولیں گے آج مولی صاحب رو دیئے بھئی کیا اخلاص ہے ان کے اندر سمجھ رہے کہ نہیں شیطان ڈال سکتا ہے میرے دل میں سمجھ رہے تنہائی کے آنسو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جہاں کوئی جاننے والا نہیں یہ اخلاص کی بہت بڑی علامت ہے اسی لئے پیارے نبی نے کہا یہ شخص جو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اپنے عامال اور اپنی نیکیوں کو چھپا کر کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز